بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کوئی آپ کو پتا ہے ہم یہ سلسلہ جو شہدہ اور غازیوں کا کاروان لے کے نکلے ہیں اور ہر ایک ویڈیو میں آپ کی ملاقات کسی شہید کی فیملی یا کسی غازی سے کرواتے ہیں جو پاکستان کے شہین ہیں ہمارے پروگرام کا نام بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا شہین ہے تو یہ وہ گمنام مجاہد ہیں جو وطن کی خاطر لڑے آپ نے خون کا آخری کترہ تک بسن پر قربان کر دیا اور گمنامی کے ساتھ منو مٹی تلے جاس ہوئے ان گمنام جاہدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے آج بھی ہم ایک شہید فیملی کے گھر موجود ہیں تو آئیے آپ کو فیملی سے ملواتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اپنا نام بتائیے میرا نام حافظ لیاقت علی نشائی تو حافظ صاحب خورم شہزاد آپ کے بیٹے تھے ان کے حوالے سے بتائیے کہ خورم کتنے جماعتیں پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے ایفے کیا تھا ایفے کرنے کے بعد وہ آرمی میں آرمی میں پڑتی ہوئے آرمی میں پڑتی ہوئے تو یہ آرمی میں ہی کیوں گئے اور بھی کافی محکمے تھے انہوں نے پہلے دن جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آرمی میں بڑتی ہوکے اپنے جان قربان کرنے سبحان اللہ ناظرین سنا یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جس بھی فیملی سے ہم ملتے ہیں جس کے بھی شہین کے گھر ہم جاتے ہیں تو ان کا سب سے بڑی خواہ یہی ہوتی ہے کہ ہم وطن پر قربان ہو جائیں آرمی میں بڑتی ہوں اور وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کریں تو یقیناً خورم شہزاد بھی اسی راستے کے راہی تھے اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ خورم جب آرمی میں بڑتی ہوئے تو اس کے کتنا عرصہ بعد اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ اطا کیا قریباً ساڑھے تین سال بعد ساڑھے تین سال بعد مقام شہادت کونسی ہے ہم کی کس جگہ شہید ہوئے وہ خورم جنسی میں اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ شہید کے والد ہیں تو اس حوالے سے جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے کیا محسوس کیا آپ نے میں جنم مدریسے میں پڑھا رہا تھا ٹھیک ہے جب مجھے اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا آرمی میں خورم شداد شہید ہو گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے اللہ کی بارکہ میں یہ دعا کی کہ ایک خورم شداد شہید نہیں اگر دس بھی ہوتے تو میں اللہ کے رست میں ہم اس کی ایک ایک نعمت کا شکر یا ادا نہیں کر سکتے یہ تو خورم شداد شہید ایک بیٹا شہید ہوئے ہیں اگر میرے دس بیٹے بھی ہوتے ہیں میں اللہ کی راستے میں ان کو قربان کر اور اللہ نے ہم پر بڑا شکر اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہم اس کی ایک ایک نعمت کو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے دیکھو نا کہ اللہ دے رستے جیڑے نوجوان شہید ہوندے نے وہ اللہ تعالیٰ دے رستے وہ اپنے جاننا قربان کردے نے اور شہید دا مقام جو ہے اس دا ایک کترہ زمین دے گرے تو پہلے اللہ تعالیٰ حصول شہادت دا مقام عطا فرمائے اور جڑا شہید اپنے جان قربان کردے ہیں اپنے جان قربان کردے ہیں اور اس نے پہلے شہید ہونے تو پہلے اس نے مقام اللہ تعالیٰ اس نے حطا کردے ہیں ناظرین سننا یہ ایک شہید کے والد کے تاثرات تھے یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ جو یہ شہید کی فضیلت بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کے وقت شہید کو اس کا مقام دکھا دیتے ہیں شہید کو شہید ہوتے وقت جو درد ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایک چھونٹی کے کاٹنے کا ہوتا ہے اور شہید زندہ ہیں اللہ سے رزق پاتے ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اللہ نے کہا ہے کہ سوچو بھی نہ گمار بھی نہ کرو ان کے بارے میں وہ زندہ ہیں اپنا رزق پاتے ہیں تو شہید کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز رکھے ہیں یقیناً یہ اس کی فضیلت ہے کہ ہر امت کا نوجوان شہادت کی تمنہ رکھتا ہے اور جو ان کے لوحکین ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم شہید کے والدین ہیں ہم شہید کے لوحکین ہیں اس پر وہ فخر کرتے ہیں یہ ہمارا اصلاف ہے یہ ہماری تعلیمات ہیں یہی وجہ ہے ناظرین کہ بہت تھوڑے ہون کے باوجود مسلمانوں نے ہمیشہ اکثریت پر گلبہ حاصل کیا تو ناظرین خورم شہید کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خورم شہید کیسے شہید ہوئے آپ نے آخری مارکہ کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں جی ماجی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا اپنے وطن باہت سے شہدت پائے گی تو بحطہ جو تھے خورم جنسی یہاں ہے مقابلہ شہید ہوئے آج یہاں انہیں لیں تو انہیں لیں تھائی بندہ مارے تو انہیں لیں انہیں لیں چھے بندہ بندہ جخمین ہوئے نو بندہ جخمین ہوئے چھے بندہ شہید ہوئے جی آہاں اللہ پاک شادتوں نے دے اللہ انہوں نے جنت نصیب کرے تاندرستی دے سا ماں پیونوں نے اللہ پاک جو نصیب ہے جو مل گئے نہیں تھا بس ماں میں دے پھر پتہ جے بڑا دل نے قبرا بند ہے شکریہ اپنی مرجینہ پر تھی ہویا ہے اپنی مرضینہ شادت پائے گیا اللہ زندگی دے جو رابنم کرنا ہے بچے کا عربی شہید ماری جان دے پر باقی انہیں اپنے وطن باست سے بہت کربانی دیتی جی ناظرین سنا آپ نے ایک شہید کی حوصلہ مند ماں کے جذبات یہ سارے ہمارے جو مسلمان شہیدوں کی والدے ہیں الحمدللہ سب ہی حوصلے والی ہیں اور خوشی سے اپنے بیٹوں کو اس راستے کا راہی بناتی ہیں حافظ صاحب آپ کے ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ دوسرا بیٹا بھی آپ نے اسی راستے کا راہی بنا دیا اسی راستے پر ونہ کر دیا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے میں نے خورب شدہ شہید کی شہادت کے بعد اس بیٹے کو بھی آرمی میں برتک رہا ہے جی حافظ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ آپ ایز شہید کے والد باقی ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے کیا آپ کے جذبات ہیں جی ہمارے جذبات ہیں کہ جو بیٹا میں نے دوسرا بھی برتی آرمی اوکر آیا ہے تو ہمارا یہ ارادہ تھا اور ہم اس کو بھی اللہ کی راستے میں یہ گرمانی کے طرف بھیجائے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اللہ کے رستے میں اپنی جانے قربان کرنے کے شہادت ملے اور اللہ سب کو اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عجر عطا فرماتا ہے جو انسان اچھا کام کرتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی جانے قربان کرتا ہے کوئی آدمی کسی کے ساتھ اچھا تعامل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی جزا عطا فرماتا ہے جی ناظرین یقیناً آج کی اس ملاقات میں جو شہید کی فیملی سے ہم نے آپ کی قلائی ہے آپ کا جذبہ حب بنوطلی اور جذبہ ایمانی میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس دعا کے ساتھ تو ہمارے اس پروگرام کشمیر کا پاکستان کا شہین میں ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم شہدہ کی فیملیوں سے آپ کی ملاقات کراتی رہیں اور رگازیوں سے آپ کی ملاقات کراتی رہیں اپنا خیار رکھئے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد اللہ حافظ